شیخ محترم یہ راہ دشوار گزار ہے خطرناک ہے بال سباری ہے اور تدوار سے زیادہ عطیز ہے خضر جیسا رہبر جبرائیل جیسا ہم سفر نہ ہو پھر ہمیں ایک مرشد کامل کی ضرورت پیش آتی ہے نفس کو قابل کرنا پڑتا ہے صبر ذکر اور تفکر کرنا پڑتا ہے کھائے پیے بغیر بہت سری آستیں جسم و جان پر سہنی ہوتی ہیں یاد رہنا یونس اس راہ کو تصور میں کہتے گی سلوک یہ صوفی کی میراج ہے طلب سادق والے ہی اس راہ پر چلتے گی حقیقت سلوک کی یہ ہے کہ ہم اسی کی طرف سے ہیں اور اسی کو لوٹیں گے ہر شئے کا آغاز وہی ہے ہمارا لوٹنا اللہ ہی کے حکم سے ہے ماضی اور مستقبل کو ایک نقطے پر مرکوز کر کے ماضی اور مستقبل کو یک جان کر کے یہ راہ ہر شئے کو ایک ذات واحد میں ذم کرتے دی ہے ہم جو تمہیں بتا رہے ہیں راز ہیں یہ سب تم پر آشکار کر رہے ہیں کبھی بھی عشق سے خالی انسان پر یہ راز مت کھولنا کبھی نہ بھولنا یونس اس راہ عشق کا یہیں پر دنیاوی زندگی ہی میں تمام ہونا لازمی ہے عزل سے الہست سے یہیں کیلئے ہے ان کا ادراک یہیں کرنا ہوتا ہے عزل ہماری انتہا الہست ہمارا شعار ہے کبھی عقل کی پٹاری سے یہ بات باہر نہ نکلے ہم یہ راز افشاہ کیے دے رہے ہیں عشق سے خالی آدمی حیوان ہے اور حیوان نصیحت نہیں سمجھ سکتا اچھا خواب لخواب دیکھنے والوں کو جگاتے ہیں چلو موسیقی 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 غافلین خواب سے جاغ اٹھیں گے یہ اسم تمہارا ذکر تمہارا وظیفہ ہے اسے نہ چھوڑنا فشمانی کے اظہار کا طریقہ دے اس کے اسمائے جلال میں سے ذکر تمہارا اللہ حفظ واجب کی طرح ذکر جاری لگے تمہاری زبان پر آج کے بعد اسم جلال قبل جاری کرنے کا مطلب اللہ کے جلال کو دعوت دینا ہے زیادہ ٹھیرنا نہیں ہے تحمل سے کام لینا ہوگا بہت ناغا نہ کرنا کبھی اپنے ذکر وظیفے کا تاخیر نہ کرنا اس راہ جلال سے جلد گزر جانے نہیں کیونکہ ہمیں اگلی سب میں سوئیوں کو جگانا ہے بہت دور تک ہماری راہ جاتی ہے سفر طویل تجربہ نہ پیٹ وقت محدود سفر طویل تک ہماری راہ جاتی ہے سفر طویل تک ہماری راہ جاتی ہے سفر طویل تک ہماری راہ جاتی ہے سفر طویل تک ہماری راہ جاتی ہے